اسلام علیکم ناظرین میں انور کاشم انتاز ٹیکس اور آپ کے ساتھ حاضر ہوں نئی حکومت ہے نئے وعدے ہیں نئی امیدیں ہیں ہم نے اپنے سٹوڈیو میں لاہو سٹوڈیو میں دعوت دیئے ڈاکٹر اکرام الحق کو وہ ٹیکس کے نظام پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور دنیا کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے ٹیکس نظام پہ بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو ٹیکس نظام ہے ابھی تک تو ہم بات کرتے رہے کہ اس میں یہ خرابی ہے یہ اس میں گجائش ہے اور جو فنکشنریز ہیں ای بی آر اس میں یہ خرابی ہے اب کیا کرنا چاہیے کیسے نئی حکومت کو کیا اقدامات کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ کس طرح کا ہمارا جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے یا سیل ٹیکس ایکٹ ہے کوئی اس میں میجر شفٹ کی ضرورت ہے یا چینج کی ضرورت ہے جو ہمارے ٹیکس کورٹس ہیں ان میں بھی کافی حد تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوور دی پیریڈ آف ٹائم اتنی امینڈمنٹس کر دی گئی ہیں کہ اب ان کا ٹریک رکھنا اور جن پرپس کے لیے وہ اس میں امینڈمنٹس کی گئی انہوں نے وہ مقصد حاصل تو کیا نہیں مگر یہ ہوا کہ ان قوانین کو مزید پچیدہ بنا دیا اور اس کی سب سے بڑی جو ہمیں مثال ملتی ہے اور جو اس کا نتیجہ جہاں سے ہم نکال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ لیٹیگیشن کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے یہ وہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کے لاؤ بھی جو ہے وہ سادہ اور امپلیمنٹ کرنے میں اس میں ایک سے زیادہ انٹرپیٹیشنز ممکن ہیں اور آپ کی ٹیکس ایڈمیسٹیشن جو ہے وہ بھی اس قانون کو سہی طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر رہی تو اس کا نتیجہ کیا نکالتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لیٹیگیشن ہو جاتی ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم انکم ٹیکس آرڈیننس سے شروع کریں تو یہ دو ہزار ایک کا جو ہمارا انکم ٹیکس کا آرڈیننس ہے اس کو کسی بھی پارلیمنٹ نے کوشش نہیں کی کہ یہ ایکٹ بنایا جائے اس سے پہلے آپ نائنٹین سیونٹی نائن کے آرڈیننس سے واقف ہیں اس کو بھی کسی نے کوشش نہیں کی تو ایک تو ہمارے جو پارلیمنٹ ہیں اس کے اندر بیٹھ کر یہ کوشش نہیں ہوتی کہ جو آرڈیننس مارشالہ دور میں بنائے گئے تھے کیا ان کو ریویو کر کے بہتر کرنے کی زورت ہے کہ نہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس لوگوں کو ایکسپرٹس جو ہیں وہی مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں ٹیکس ایڈمیسٹیشن پھر کوٹس کی میں حیران ہوتا ہوں کہ کراچی ہائی کورٹ کی کوئی ججمنٹ آ رہی ہوتی ہے لہور ہائی کورٹ کی کوئی ججمنٹ آ رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے تو جن ملکوں میں اچھے ٹیکس نظام ہے اس میں کام از کم آپ کام از کم جو ہے وہ زور آپ کا جو ہے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس وقت آرڈیننس موجود ہے انکم ٹیکس کا آرڈیننس اس میں کچھ گنجائش ہے تبدیلی کی اور کچھ چینج کرنا ہے اس میں کچھ امنمنٹ سی ہون جائے جائے یا اس کو پورا ری ڈو کیا جائے میرا تو خیال ہے دیکھئے کہ ہم نے جس مقاصد کے لیے یہ ٹیکس لگایا تھا اس کی بجائے ہم اس سے بھٹک گئے ہیں اب اس میں سکسٹی ایٹ تو ویڈ ہولڈنگ پرویئنس ہیں کچھ فللینڈ فائنل ہیں کچھ منیمم ہیں کچھ اڈجیسٹیبل ہیں جب آپ نے ٹرانزیکشن پہ ٹیکس لگانا ہے کبھی ایمپورٹ پہ ٹیکس لگانا ہے کبھی ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگانا ہے تو وہ انکم ٹیکس تو رہا ہی نہیں ہے بہت تھوڑی سی پرویئنز آپ کہہ سکیں گے اور کتنا پچیدہ بنا دیا ہے کون سا آپ نے دنیا کا ملک دیکھا جہاں ایکسپورٹرز چاہے وہ لاؤس میں ہو آپ کہنے نہیں تم ون پرسنٹ ایکسپورٹ پر سیڈ کا ہمیں دے دو ایک طرف آپ ایکسپورٹز کو پرموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اس قانون کا تو اتنا برا حشر ہو چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بجائے بہت سادہ زبان میں اور پھر اس کا اردو میں بھی اور اس کا ترجمہ علاقائی زبانوں میں بھی ہو اگر ہم ایک پرسکورٹ لانا چاہیے ہیں آپ یہ کہہ رہے کہ کپلیکس نہیں ہونا چاہیے بڑا سمپل اور سادہ سہل ایک قانون لے کے آنا چاہیے جو ہر ایک کی سمجھ میں آ سکے جی بلکو آپ اس کو دیکھتے ہیں ابھی تک ایک سو بائیس پانچ یہ کہ جھگڑے ہی ماشاءاللہ ختم نہیں ہو رہے ہیں کبھی آرڈٹ کا جھگڑا ون سیمنٹی ون کا پڑا ہوتا ہے بڑی مسئل سن کے سمجھ میں آئے کہ آرڈٹ تین سال ہونا چاہیے جی بلکو اب یہ جو ہے کتنا اب ہم نے وقت ضائع کیا ہے کتنی ہر سال آرڈٹ سیلیکشن پیرہ میٹر کے اوپر رٹے ہوئی ہیں کہ نہ وہ آرڈٹ کر سکے ہیں نہ لوگوں کو کوئی سکون میں یسر آیا ہے مگر ٹیکس تو بہت طور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس وقت نائنٹی فائیو پرسنٹ ٹیکس تو یا ویڈ ہولڈنگ سے آ جاتا ہے یا ویلنٹری کمپلائن سے آ جاتا ہے یا ویڈ رٹین تو پھر اتنا بڑا محکمہ رکھنے کی کیا زورت ہے اگر آپ نے ٹیکس جو ہے وہ انہی ذرائع سے حاصل کرنا اور اس کا ریل انکم سے کوئی تعلق بھی نہ ہو تو میرے ساتھ سے انکم ٹیکس میں تو ہمیں بہت ہی فنڈیمنٹل چینجز کی زورت ہے کہ ہم اس کو رسٹور کر کے اوریجنل انکم بیس پر لے کر جائیں اور اگر ہم نے کوئی اور ٹیکس لگانے ہیں جو انکم کے علاوہ جن کی بیس ہو تو اس پہ پھر توجہ کی جا سکتی ہے یا انکم ٹیکس ہم ختم کر دیں آپ جو بات کرتے ہیں ون نیشن ون ٹیکس تو کیا یہ اسی کیا تصوصل ہے آجی میرا خیال ہے دیکھیں نا اگر تو ہمیں یک سوئی سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم نے یہ جو ٹیکسز ہیں اس کے نظام کو اتنا پچیدہ بنانا ہے کہ ہر طرح کعب آپ دیکھئے کہ آپ کے اسی انکم ٹیکس آرڈیننس کے اوپر ایکسپینڈیچر ٹیکس بھی ہے ٹرانزیکشن ٹیکس بھی ہے انویسٹمنٹ ٹیکس بھی ہے ابھی آپ نے زمین خرید دیا ہے اسی وقت بھی آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں ابھی آپ نے بیچی ہے پھر بھی آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں آپ نے بچے کے فیز دیا ہے پھر آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں اگر آپ موبائل جیوز کر رہے ہیں وہ بھی ٹیکس لے رہے ہیں یعنی آپ کہاں کہاں اور کیسے کیسے ٹیکس لے رہے ہیں یعنی آپ ایک مثال لے لیجئے کہ ایک آدمی صرف سیلیڈ انکم رکھتا ہے اب اس کی سیلی پہ فل اینڈ فائنل آپ نے جتنا کارڈ نہ تھا وہ ظاہر ہے ایوریج ریٹ پہ مناسب کٹ گیا ہوگا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تم بچے کی فیز ہو اگر اس لیمٹ سے زیادہ ہے تو ہم تم سے ٹیکس لیں گے اگر تم موبائل جیوز کرو کہ ظاہر ہے وہ اس کے بچے چھوٹے ہیں یہ کہتے تھے ڈاکومنٹیشن لیکن میں نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا نائنٹی ون سے یہ ویڈھولنی کے پرویجنز آئیں لیکن ڈاکومنٹیشن ہو کے نہیں دے رہی ہیں ہاں جی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم نان فائلر کا ریٹ زیادہ کر دیتے ہیں تو وہ ریٹرنز دیں گے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اس کو بھی ایک سورس آف کلیکشن بنا لیا سو اوور دی پیریڈ آف ٹائم انکم ٹیکس آرڈیننس صرف اور صرف ایک ذریعہ بن گیا ہے کہ آپ جہاں جہاں سے پیسہ ہتھیا سکتے ہیں ہتھیا لیجئے لیکن اس کا ریال انکم سے کوئی تعلق نہیں پھر ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ اس کو پاس آن کر لیتے ہیں وہ اور بھی اپنی پوزیشن کو ایک تو وہ اپنی ریال انکم پہ ٹیکس نہیں دے رہے دوسرا وہ اپنا ٹیکس برڈن بھی دوسروں پہ پاس کر رہے ہیں سو آپ نے ایک دوری خرابی پیدا کی ایک تو آپ نے جن پہ ٹیکس بنتا تھا انہیں لیا نہیں اور دوسرا جن بچارے لوگوں سے ٹیکس نہیں لینا چاہیے تھا ان پہ ٹیکس کا برڈن پاس آن کر دیا تو اس سے پوری سوسائٹی کے اگر ہم سوشیو اکنومک جسٹس سسٹم کے اتبار سے بھی دیکھیں تو امیر لوگوں کو آپ نے امیر کیا اور غریب لوگوں کو آپ نے وہ تو گیپ بڑھتا گیا اسی وجہ سے بڑھتا گیا کہ جو ہمارا ٹیکس کا نظام صحیح نہیں ہے تو ہیپ اور ہیپ نوٹ کا گیپ بڑھتا گیا لیکن اس وقت جو فائلرز ہیں وہ پندر لاکھ پچپن ہزار فائلرز ہیں اس وقت ٹیکس فائلرز اب اس میں نل کے ہمارے پاس یہ نہیں ہے اس وقت ریکارڈ گیا کہ نل کے کتنے ہیں بزنس مین کتنے ہیں سیلری والے لیکن ففٹی پرسن زیادہ سیلری والے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے کہ وہ بزنسز جو پاکستان جس طرح گروہ کر رہے ہیں اس حساب سے وہ انگیج نہیں ہو رہے ٹیکس سکر میں جی اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں اگر اسے پتا ہے کہ میری الیکٹرسیٹی کے ساتھ جو ٹیکس کر جاتا ہے کمرشل یوزر کا ٹیکس چاہے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ اتنا آپ کا جو ہزار ہے وہ تو ہم منیمم ہوگا وہ تو آپ کو واپس بھی نہیں ملے گا تو اب وہ سوچ رہا ہے کہ بھئی ٹیک ہے اگر میں ایک دکان کر رہا ہوں وہاں میرے کمرشل میٹر لگا ہوا ٹیکس تو جا ہی رہا ہے اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹیکس نہیں دے رہا ایک موبائل یوزر پاکستان میں نائنٹی فائی ملین تو وہ ہیں جو آپ یونیک کہہ سکتے ہیں ویسے تو ون تھرٹی سیون کے قریب ملین کے قریب اس وقت سبسکرائبر ہے مگر کئی لوگوں نے ایک سے زیادہ سی میں بھی جاہرہ ان کو بچوں کے نام اور بھی ان کو یوز کرنی ہے تو دیکھا جائے تو آپ کی ایک طرف تو آپ نے کسی بندے کو نہیں چھوڑا چاہے اس کی آمدنی تھی یا نہیں تھی کہ اس سے آپ نے ایڈوانس ٹیکس لے لیا بگر دوسری طرف آپ کے پاس اہلیت ہی نہیں یا آپ کرنا نہیں چاہتے کہ جن لوگوں کی انکم جو ہے وہ سبسٹینشل تھی ان سے ٹیکس ریٹرن لیتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ اس سولہ لاکھ میں صرف دو ہزار تین سو ستر لوگ ہیں جنہوں نے ٹین ملین سے زیادہ اپنی ٹیکس لائیبیلیٹی مانی ہے یعنی میں انڈویجنز کی بات کر رہا ہوں کمپنیوں سے تو باہر کیف آپ اب اس وقت کیا ہے کہ انکم ٹیکس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تو ویڈھولڈنگ سے آ رہا ہے یا آپ سمجھ لیں کہ بڑی بڑی کارپریشنز دے دیتی ہیں اور اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے ایس چکر میں فلو کر رہا ہے مطلب وہ ایس چکر میں ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے ساتھ تھے وہ بتا رہے تھے کہ کیا کیا مسائل ہیں کس طرح ٹیکس مشنری جو ہے اتنا ایفیکٹیوٹی کام نہیں کر رہے لیکن ٹیکس خود با خود فلو ہو رہا ہے ویڈھولڈنگ کی ویڈے سے آئیں بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب جی آپ بات کر رہے تھے جو ویڈھولڈنگ کی پرویجنز ہیں اس کی وجہ سے سارا ٹیکس ریونیو فلو کر رہا ہے ایک چکر میں دیکھیں نا میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کا ایک امپورٹر ہے اس کو آپ نے کہا کہ ایڈ دی ٹائم آف امپورٹ ہم تم سے کسٹم ڈیوٹی لے لی آپ سے سیل ٹیکس لے لیا آپ سے انکم ٹیکس لے اس نے ساری چیزوں کو جمع کیا اور آگے پاس آن کر دیا اب اس کے لیے تو یہ انٹریکٹ ٹیکسز ہی بن گئے ہیں اس میں اگر آپ انکم ٹیکس بھی لے رہے ہیں تو اسے کیا پتا یہ انکم ٹیکس آپ اس سے لے رہے ہیں یا آگے پاس آن کر دیا تو وہ تو کوئی انکم ٹیکس نہیں دے رہا پھر آپ یہ کہیں کہ افیکٹیو لی دراصل ہمارا جو جی ایس ٹی کا ریٹ ہے وہ ستارہ پرسنٹ نہیں ہے اگر میں اس میں سارا ویلیو ایڈ کر کے جب اینڈ کے اوپر اس سے اڈوانس انکم ٹیکس بھی لیتا ہوں تو وہ تو کوئی پینتیس پرسنٹ بن جاتا ہے ٹیک ہے یہ تو مسائل سمجھ میں آگئے اب آپ ہمیں بتائیں کہ نئی حکومت جو آئی ہے اس کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو شورٹ ٹم ہو جس سے افیکٹیو طور پر یہ نظام میں بہتری آ سکے اور ایکس ٹیکر میں پیسے زیادہ آ سکے اور ٹیکس بیز بھی بڑھ سکے جی دیکھیں سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ کسٹم میں بہت بڑی لیکیج ہے انڈر انوائسنگ کی اور جو کانٹی کی وہ غلط وہاں ڈیکلیئر کرتے ہیں تو ساری دنیا کے ممالک کے اندر آپ کے ہر ایک کنٹینر جو انفلو ہو رہا ہے یعنی کہ انورڈ ہوں یا آؤٹورڈ ہوں ان کو سکین اور ایکسری کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں کیا کولیٹیز ہے اور اتنے زیادہ ساروز رکھے ہوں کسی کا پینتیس ہے کسی کا تیس ہے کسی کا پانچ ہے اگر میں تیس والی چیز پانچ میں مقبال ہوں اور وہ نکال دیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پوری معیشت سے باہر رہے گی اس پہ سیل ٹیکس بھی پی نہیں ہوگا انکم ٹیکس بھی نہیں ہوگا تو سب سے بڑی اس وقت جو مسئلے کی جڑ ہے وہ آپ کا وہ کسٹمز کی کلیرنس ہے کیونکہ آپ اس وقت بہت بڑی انپورٹ آپ کیسے جیسے جیسے کہ اس کو فلائٹ ریٹ کر دیں ایک ریٹ کر دیں سب کا جی بلکل اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس وقت جو لوگ مس ٹیکلیریشنز کر کے اور مافیا بنے ہوئے ہیں وہاں پہ کسٹمز کے سٹاف کے ساتھ مل کر وہ پہلے اس کو ڈسمنٹل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑی لیکیج ہو رہی ہے آپ کی انپورٹ جو ہے بہت زیادہ ہے مگر بہت زیادہ انڈر انوائسنگ آپ کو چائنہ کے ساتھ ہی پتا ہے پانچ چھ بلین کا فرق تو وہاں پہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اگر پندرہ بلین کی چیزیں دی ہیں تو آپ کے ہاں صرف دس کی ریکارڈ ہو رہی ہیں اور پھر آپ کو دیکھا وہی پیسہ فارن کرنسی اکاؤنٹ سے جو بیلنس اس کا پیمنٹ ہوتی ہے انڈر انوائسنگ کی وہ لوگ کر دیتے ہیں اور پندرہ اشاریہ پانچ بلین جو ہے وہ ہمارے فارن کرنسی اکاؤنٹ سے آؤٹ فلو ہوا ہے پچھلے سال میں وہ کرنٹ اکاؤنٹ ایفیشنٹ بڑا دیتا ہے اس لئے سب سے بڑا جو جڑ ہے مسئلے کی جس سے آپ کو پھر بعد میں سیل ٹیکس بھی نہیں آتا اور انکم ٹیکس بھی نہیں آتا وہ فرسٹ سٹیج ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ مثال کے طور پر میں راو مٹیریل بھی مگوارہ ہوں میں دس پرسنٹ بیس پرسنٹ اپنی دیسٹی کے لیے باقی اسی فیصد میں مارکٹ میں بیج دیتا ہوں آپ کیا فلیج رنگ پروپوس کریں سر جی میرا خیال ہے کہ دیکھیں ہم بہت چھوٹے سے بھی شروع کریں اگر ہماری ساٹھ بلین ڈالر کی امپورٹ ہے تو دو پرسنٹ بھی لگائیں جو ظاہر ہے کہ ابزورب کرنا مشکل نہیں ہوگا تو یہ ایک تو ہمارے نمبر چھ سو بلین جو ہم نے کسٹمز کٹھا کیا ہے اس میں بہت زیادہ بڑی ریگولیٹری جیوٹی بھی لگائی ہے اس کے بعد دیکھیں ہم چھ سو پہ پہنچیا ورنہ یہ تین ساڑھے تین سو بلین ہوتا تھا تو اگر ہم دو پرسنٹ فلیٹ کر دیں گے تو کم از کم بھی ہمیں ہزار بارہ سو بلین کے قریب پہنچ جائے گے اور کسی کو درکت بھی ہوگی انڈر انوائسنگ کیسے رکیں گے میں دیکلیری سو روپے کر رہا ہوں ہزار روپے کی چیز کو اور اس پر دو پرسنٹ دے رہا ہوں تو ملے گی تو اور بینیفیشل ہو جا گئی ہے جی دیکھیں وہ انڈر انوائسنگ کے لیے تو جو ٹولز ہے جیسے آپ کو پتا اس وقت پوری دنیا کے اندر جو انٹرنیشنل ٹیٹ پرائس اور وہ ہے اس کا ڈیٹا ہمیں حاصل ہے اور وہ وٹیو سے بھی اور بھی ذرائع سے مگر جان بوجھ کر چونکہ کسٹم میں یہ بہت بڑا انہوں نے یہ ایک مافیا وہاں پہ بنا ہوا ہے تو وہ جان بوجھ کر اس کو استعمال کرنے کے اور پھر جیسے میں نے ارز کیا اگر میں بہت زیادہ ایک امپورٹر ہوں مثال کے طور پر میں نے آٹو موبیل پارٹس مگوائیں ہیں تو آپ میرا فورن کرنسی کارز بھی چیک کیجئے کہ میں وہاں سے تو نہیں بیلنس پییمٹس کہیں بیج رہا ہوں لینکیج بھی نہیں ہے ڈیٹا کی جو لوگ امپورٹ کر رہے ہیں ان کو پوری طرح وچ کرنا چاہیے آپ کا خیال میں اور انڈرنوائسنگ کو وٹیو کے لیٹس کے مطابق روکا جا سکتا ہے دیکھیں پھر اس کے بعد آپ سمگل گوڈز کا دیکھ لیجئے ان کی کریک ڈاؤن نہیں کرتے آپ کی افغان ٹریڈ کے اندر سے کتنی بڑی لیکیج ہے تو کسٹم کے اندر بڑے سیریس انفورسمنٹ کے ایشیوز ہیں اگر ہم وہ حل کر لیں تو وہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں دو ٹریلین آ سکتا ہے اور یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے اچھا اور اگر ہم انکم ٹیکس میں دیکھتے ہیں تو آپ کی کیا پروپوزلز ہیں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا امیجیٹ سٹیپس کیا لینے چاہیے حکومت کو جی امیجیٹلی تو کرنا چاہیے کہ اگلے جو ہمارے پاس جون تک اوے لیبل ٹائم ہے اس میں ہم جن لوگوں کی ویڈ ہولڈنگ ہوئی ہیں ان کو کہیں کہ آپ ریٹنز فائل کریں اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ہم ان کے جو ہے وہ فیصلے کریں ایکس پارٹی اگلے پورے جو ہمارے پاس چھے اور تین مہینے میں آج چلیے سپٹمبر نکال دیتا ہوں اکٹوبر سے شروع کرتے ہوئے تین مہینے اس کلنڈر یور کے اور چھے اگلے جو ہمارے فینینشل بنتے ہیں جون تک پورے لوگوں کو یہ کام دینا چاہیے کہ وہ ان سب کو کیونکہ آپ دیکھیں سارا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے کہ کس نے کتنی ویڈ ہولڈنگ کروائی ہے مگر اس کے باوجود وہ ریٹن کیوں فائل نہیں کر رہا ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے اس کو ایک نوٹس دیا کہ دیکھیں جی ہمارے ڈیٹا میں آیا ہے کہ آپ کا پچاس ہزار تو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس آیا تھا تو آپ کے اس حساب سے یہ انکم تو بنتی تھی تو آپ نے کیوں ریٹن فائل نہیں کی ہے تو انفورسمنٹ جو اتنی پور ہو چکی ہے جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ صرف ہمارے پاس اگر اتنی کم ریٹنز آ رہی ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ تو یہ ہوگا کہ ان سارے آفیسز کو اب میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں ایٹی فور تھوزنڈ کمپنیز ایسی سی پی سے ریجسٹرڈ ہے ریٹنز آپ کے پاس اٹھائیس ہزار آئی ہیں اب دیکھئے ان کمپنیز کو گیپ کو فیل کرنا کون سا مشکل کام ہے وہ تو سب کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے اور اس سے بڑی نلائکی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ایک واضح ڈیٹا ہونے کے باوجود یہ کام نہ کر سکیں اب آپ کو پتا اتنے ڈیویڈنز کی پیمنٹ ہوئی اتنی انٹرسٹ آن ڈیٹ کی پیمنٹ ہوئی اتنی پرچیز اور سیل آف پراپٹی کے وقت پیمنٹ ہوئی اس قدر پیمنٹ جو تھی آپ کی جو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس آپ نے ٹرانسیکشن پر لگایا تھا یہ بلکل صحیح ہے تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کنفرنٹ کیا جائے اور جو ان کا ایس ای نون فائلہ زیادہ ٹیکس ہے اس کو لے کے خوش نہیں ہو جائے بلکہ ان کو چیس کیا جائے اور ان سے ریٹن فائل کروائے جائے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی بلکل اگر یہ امرجنسی ڈیکلیئر کر کے ان کی داروں مداری یہی رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں الٹی یوز اور آرٹی یوز اس گیپ کو پہلے سب سے پہلے ختم کریں تو نئے سال میں جب ہم بنائیں گے تو آرڈی آپ کے پاس ایک سبسٹینشل نمبر ہوگا پھر یہ لوگ آئیں گے بھی اپنی ریٹنز بنوانے کے لیے یہ سارا اپنا ڈیٹا بھی ڈیکلیئر کریں گے تو ہمارے وہاں جی جی ڈاکومنٹیشن کا اتنا بڑا کرائسس باوجود ہم نے سکسٹی ایٹ ویڈ ہولڈنگ پر ویئنس کر لی جو پیدا ہوا ہے سب سے پہلے سارے کام فورڈ کر لیے مجھے صرف ایک جلدی سے یہ جواب اگر آپ دے دیں ہمارے پروگرام کلوز کرنا ہے کہ یہ کیا ٹیکس ٹیٹ میں کمی کی گنجائش ہے پاکستان کی اس وقت ٹیکس نظام میں کیا ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں کہ ٹیکس ریٹ میں کمی کریں جی دیکھئے میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنا سیل ٹیکس ایٹ پرسنٹ پہ لے جاتے ہیں اور کارپریٹ ریٹ ٹوئنٹی کر لیں اور انکم ٹیکس کا ریٹ اس وقت تو ویسے کافی گورنمنٹ نے پیشی دفعہ کم کر دیا تھا تو آپ کی لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی جو براڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ انکم بیس لوگوں سے لیں اور نیچے جو آپ کے لیکجز ہو رہی ہیں اگر میں اس وقت صرف آپ سے ارز کروں کہ ہم ساٹھ ستر فیصد جو ٹیکس گیپ ہے اسی کو ختم کر لیں تو آپ کی کلیکشن اسی سال فائیو پوائنٹ فائیو ٹیلین ہو جائے گی جو بڑی مشکل سے پچھلے سال تھری پوائنٹ سیون پہ ہوئی تھی آپ کی بات ہو گئی ہم آپ کو پھر کسی پروگرام میں زحمت دیں گے ناظرین آپ نے دیکھا ڈاکٹر کرامر حق تھے انہوں نے بتایا کہ اگر ہم جو ہمارے پر ڈیٹا ہے اسی پہ کام کر لیا جائے تو ٹیکس بیس بڑھ سکتا ہے اور یہ کام کرنے میں اتنی بڑی کوئی تکلیف نہیں ہے اتنی کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے لیکن صرف ویل کی ضرورت ہے اور یہ ویل جب تک حکومت نہیں دکھائے گی ٹیکس نظام بیتر نہیں ہوگا اس بات کے ساتھ مجھے عزاز دیئے اللہ حافظ ٹیکس نظام بیتر نہیں ہے